بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عرفان محمود برک ہے اور میں نے ایک قادیانی گھرانے میں آنکھ کھولی ہمارے خاندان میں حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے میرے دادا نے سب سے پہلے قادیان کے اندر مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ اپنے بچپن کے زمانے میں بیعت کی اور نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا اس کے بعد ہماری پوری نسل جو ہے وہ ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے قادیانیت کے اندر گوئے میں گھرتے چلے گئے کسی نے کوئی تحقیقات نہ کی کسی نے کوئی ریسرٹس نہ کی کچھ پڑھا نہ جسٹ اس لیے قادیانی ہوتے چلے گئے کہ ان کے بڑے یعنی کہ میرے دادا نے اس کو قبول کیا تو میں نے بھی اسی مذہب کے اندران کھولی پلا بڑا یہ رب کائنات کا مجھ پہ خاص فضل و کرم ہوا کہ الحمدللہ اس نے مجھے ہدایت کے موتیتہ فرما دی اور میں نے قادیانیت کے بارے میں بقاعدہ تحقیقات کی ریسرٹس کی قادیانیت کی کتابوں کو پڑھا مرزا قادیانی کے کفریہ اقائد و نظریات خیالات کو پڑھا اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ میری یہاں کے کھل لیں اور میں نے فترائیں مرزیت پر کروڑ ہا لانتیں بھیج کر الحمدللہ سچے دین اسلام کو قبول کر لیا اس حوالے سے کچھ خوابوں کے ذریعے سے بھی مجھے اشارے ملے کہ میں نے ایک بار بچپن میں خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں تو پھل تقسیم فرما رہے ہیں سب کے گھروں میں کریم آقا تشریف لے جاتے ہیں لیکن قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے قادیانیوں کا بائی کارٹ کر دیتے ہیں تو میری طرف دیکھ کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبصم فرماتے ہیں مسکراتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد میری یہاں کھول جاتی ہے پھر کچھ عرصے بعد جب تحقیقات کرتا ہوں تو اس خواب کی تعبیر کو پا لیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قادیانیوں کے گھر میں کیوں نہ گئی الحمدللہ اسلام قبول کیا اس کے بعد محنت شروع کی اپنے گھر میں محنت کی میری والدہ محترمہ مرہومہ انہوں نے الحمدللہ اپنی وفاہ سے دیر ماہ قبل انہوں نے قادیانیت کو چھوڑ دیا اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا پھر ایک بھائی وہ مسلمان ہوا پھر دوسرے بھائی نے ویت فیملی اسلام قبول کیا پھر تیسرہ بھائی الحمدللہ وہ ویت فیملی مسلمان ہوا اب تک ہمارے خاندان کے چھتیس سے زیادہ فراد فتنہ مرضیت پہ لانتے بیچ کر الحمدللہ دارہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اللہ پاکہ کرم کے ڈیر سال قبل میرے والد صاحب نے نظیر احمد صاحب نے بھی مرضیت کو چھوڑ دیا الحمدللہ اسلام قبول کر لیا ابھی چند ہفتے پہلے میرے فادر اللہ میرے سسر عبدالکیومبار صاحب جو کہ قادیانیوں کے پورے پاکستان کے بڑے مشہور لائر ہیں عبدالکیومبار تو انہوں نے بھی الحمدللہ یہ دو تین ہفتے پہلے مرضیت پہ بقاعدہ لانتے بھیجی اور سچے دین اسلام کو آپ نے بھی قبول کر لیا میری تصنیف قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں جو پوری دنیا میں پہنچی اس کی انگلیس میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی پہلے انڈیا میں ہوئی پھر پاکستان میں ہوئی گورنمنٹ آف پنجاب کے سینئر سیگرٹری محترم احمد علی دفر صاحب انہوں نے اس کی انگلیس میں ٹرانسلیشن کی پوری دنیا میں یہ بک پہنچی اور الحمدللہ ہزاروں قادیانی یہ بک پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں میں یہاں امت مسلمہ کے نام ایک بڑا ہی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں اور میرا پیغام یہ ہے کہ قادیانیوں کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ظاہری اخلاق سے پیش آئیں لیکن دلوں میں ان کے بارے میں کور رکھیں نفرت رکھیں غم و گسہ رکھیں اور جہاں کہیں ہو شکے آپ انہیں ڈنگ مارنے سے باز نہ آئیں یہ بات بڑی ہی اصولی اور بڑی ہی تیشدہ ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں کرتا جس کی ڈائری میں جس کی ذہن میں اللہ اس کے رسول کا لحاظ نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے ماذا اللہ ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے وہ کبھی بھی امت مسلمہ کا خیرخہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی مسلمان کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آسکتا یہ صرف ان کا جالی بناوٹی اور یہ دکھاوے کا خلاق ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے میں اس پہ اپنا ایک گھر کا ذاتی واقعہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ قادی یعنی ظاہری طور پہ کیا ہیں اور پشیدہ باطری طور پہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کیا ان کے ویوس کیا ہیں میرے بچپن کے زمانے میں ایک بار ہمارے گھر کے اندر میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے آیا گرمیوں کا مہینہ تھا تو مجھے میرے دادے نے کہا کہ آپ دادی سے جا کے کہو کہ ایک غیر احمدی ایک مسلمان مہمان ملنے کے لیے آیا ہے اسے کہو کہ شربت بنائے اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ اسے کہنا کہ شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کریں جب میں دادی کے پاس پہنچا جا کہ یہ دادا جان کا یہ میسج دیا تو میری دادی نے گلاس کے اندر شیزان کا شربت حل کیا شربت مکس کیا بنایا تو جب شربت بن گیا تو انہوں نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی اور مو سائٹ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا مجھے بڑا دھسکا سا لگا میں نے کہا دادی آپ نے یہ کیا گندی عرکت کی ہے کہ شربت کے اندر آپ نے تھوک کو شامل کر دیا تو دادی نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا تمہیں نہیں پتا ابھی تم چھوٹے ہو یہ جو مسلمان ہیں نا یہ آج کے دور کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتے اس لیے ہم ان سے نفرت کا غم غصے کا اظہار ہم یوں کرتے ہیں کہ ان کے کھانوں کے اندر ان کے پانیوں کے اندر ہم مازاللہ غلازت بھی ڈالتے ہیں پشاپ بھی ڈالتے ہیں اور تھوک بھی ڈالتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہمیں روحانی طور پر بڑی تسکین ملتی ہے یہاں میں آپ کو ایک اور قادیانیوں کا ایک بہت ہی خطرناک طریقہ وارداد وہ بتانا چاہتا ہوں قادیانی عموماً مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الاصل اللہ تو وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں تم بھی نمازیں پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو اچھے کام کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں تو یہ علماء اور جو مولوی ہیں یہ جو مفتی ہیں یا جو گورنمنٹ اور پاکستان ہے جو آئین کے اندر جو یہ چیز شامل کی گئی کہ قادیانیوں کو کافر کہا جاتا ہے یہ بلکل جھوٹ ہے یہ بلکل غلط ہے یہ ہم پہ خامخواہ کا ہمیں یہ کافر بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہم مسلمان ہیں میں اس میں قادیانیوں کی ایک بڑی ہی اہم ان کی یہ دو طریقہ واردات ہے مسلمانوں کو قریب کرنے کا یہ جو ان کی پریچنگ ہے اس کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو تاثر دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی جو ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں قادیانی وہ کلمہ نہیں پڑھتے کلمے کے الفاظ یہی پڑھتے ہیں لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ کے دو جنم ہوئے ایک بار آپ عرم میں آئے دوسری بار جب اللہ نے دیکھا کہ اس دنیا کے اندر فسکو فجور کی بڑی آنڈیاں چل رہی ہیں ہر طرف نفسہ نفسی ہے ہر طرف استراب ہے بے چینی ہے تو اللہ کو دنیا پہ ترس آیا اور نعوذ باللہ اللہ نے محمد صلی اللہ کی روح نکال کے قادیان کے اندر نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے اندر داخل کر دی آپ مرزا قادیانی کی کتاب پڑھیں خطبہ الہامیہ اس کے اندر اس نوازی طور پر لکھا کہ مازاللہ بلکہ یہاں تک لکھا کہ جو میری روحانیت ہے میں بھی دنیا میں محمد بن کے آیا لیکن مجھ محمد کی روحانیت پہلے والے محمد کی روحانیت سے نعوذ باللہ زیادہ اکمل اشد اور زیادہ بھڑکی اور زیادہ آلہ ہے نعوذ باللہ تو مرزیوں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کلمت الفصل مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ہے اس نے یہ کتاب لکھی اس کے اندر اس نے یہ صفحہ 158 پہ اس حقیقت کو بیان کیا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتمن نبیین کو دنیا میں نعوذ باللہ استغفراللہ مبوس کرے گا کہتا ہے کہ پس مسیح مہود یعنی کہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو نعوذ باللہ اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آگئے اس لیے کلمہ کے اندر محمد رسول اللہ سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو لیا کرو تو یہ ہے قادیانیت کی حقیقت یہ ہے ان کا اصل چہرہ یہ ہے ان کی اصل کرتود کہ جو مازاللہ یہ ہیں کائنات کے بدترین کافر لیکن خود پہ اسلام کی ملمہ حصازی کر کے خود کو مسلمان ظاہر کر کے یہ امت مسلمہ کا ایمان خراب کرتے ہیں ان کا ایمان برباد کرتے ہیں تو میں مسلمانوں کے نام یہی میسے دینا چاہتا ہوں کہ آپ قادیانیوں کا مکمل بائیکارٹ کریں ان سے لیندین اسلام کے اندر ہنڈرڈ پرسن حرام ہیں قادیانیوں سے کسی قسم کے لیندین نہیں ہو سکتے ان کے گھروں کا میں گھر کے بیدی کی حیثیت سے سابق قادیانی کی حیثیت سے یہ ساری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا